بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامی سولوشن رمضان کے بابرکت مہینے سے آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی احتمام کیا گیا ہے آپ میں سے جو بھی دعا کروانا چاہے وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دعا کے لئے دے سکتا ہے انشاءاللہ تعالی حصوصی طور پر نام لے کر دعا کی جائے گی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو تین روحانی ٹوٹ کے دوں گی میری آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا انشاءاللہ تعالی آپ کو اپنے مسائل کا سو فیصد خل ان روحانی ٹوٹکوں میں ملے گا ایک صاحب بتاتے ہیں کہ میں اپنی بواسیر کی بیماری کی وجہ سے بہت پریشان تھا مجھے کسی نے یہ ٹوٹکا بتایا روحانی ٹوٹکا ہے کہ فجر کی دو سنتوں زہر کی دو سنتوں مغرب کی دو سنتوں اور عشاء کی دو سنتوں میں پہلی رکت میں سورہ علم نشرا اور دوسری میں سورہ فیل یعنی علم تارہ قیفہ بقائدگی سے پڑھنی ہے اور جو اس کو بقائدگی سے پڑھے گا اس کو اگر بواسیر نہیں ہے تو ساری زندگی نہیں ہوگی اور اگر ہے تو اس کو اللہ تعالی انشاءاللہ شفا سے نواز دیں گے میرا عزمودہ نسخہ ہے اگر کبھی غفلت میں نہیں پڑتا تو تکلیف ہو جاتی ہے اور پھر پڑھنا شروع کرتا ہوں تو انشاءاللہ آرام آ جاتا ہے تکلیف ختم ہو جاتی ہے دوسرا روحانی ٹوٹکا میں آپ کو حسن کے حوالے سے دینا چاہتی ہوں یہ حسن کا حزانہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد یا خالقو یا مصورو یا جمیلو کی ایک تسبیح پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے چہرے پر مر لینی ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے بدصورتی کے مسائل چہرے کے داگ دھبے اور چھائیوں کے مسائل چہرے پر نشانات کے مسائل چہرے پر بالوں کے مسائل اس کے علاوہ بھی جو بھی آپ کے چہرے کا مسئلہ ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا اور چہرے پر اللہ تعالیٰ ایک نور پیدا کر دیں گے ایک کشش پیدا ہو جائے گی اور ایک صاحب تو بتاتے ہیں کہ میں نے اپنے بہت سے دوستوں کو یہ ٹوٹکا بتایا اور ان کے جسمانی درد ختم ہو گئے گردے کی بیماری والے دوست کو بتایا تو اس نے طبی علاج کے ساتھ یہ روحانی ٹوٹکا بھی ازمایا تو اس کی طبیعت بہت تیزی کے ساتھ بہتر ہونا شروع ہو گئی تیسرا روحانی ٹوٹکا میں آپ کو ان لوگوں کو دینا چاہتی ہوں جن کو وساویس بہت آتے ہیں اور رمضان میں حاصل طور پر ترابی کی نماز میں بار بار خیالات آتے ہیں تو اس کا ایک آسان سا حال یہ ہے کہ ہر نماز سے پہلے پانچ سات یا پندرہ منٹ پہلے کوئی سا بھی ذکر کر لیں درود پاک پڑھ لیں کلمہ پڑھ لیں یہ تسلی کر لیں تو نماز میں خیالات آنا بند ہو جاتے ہیں انشاءاللہ ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں ضرور کومنٹ دیا کریں اور اپنا دعا کے لیے بھی نام دینا چاہے تو ضرور دے سکتے ہیں انشاءاللہ حصوصی نام لے کر دعا کروائی جائے گی اور اگر آپ مارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ